مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اتنا احساس انڈیا کا ہے تو آپ پھر وہاں کیوں نہیں چلے جاتے ہیں مطلب احتجاج کرنے دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس اختیار ہے پاور ہے اختیار ہے وہ ان سے اختیار اور کیسے اختیار ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے صحیح طرح سے اچھا روڈ باندھ کر سکتے ہیں عبادت نہیں کربانی نہیں صحیح طرح سے کر سکتے ہیں جس نے آپ کو یہ بولا ہے یا بہت پرانی لیکن میرے حساب سے ہم لوگ انڈیا کو بہت زیادہ کوپی کرتے ہیں ہمارے یوٹیوبر اس کے علاوہ ہماری میڈیا جو ہے اس کے علاوہ ہمارے جتنے ای کامرس ہو گیا آئی ٹی آپ کو بتائے کتنی اوپر جا رہی ہے انڈیا کی ہم نے تو بہت کوشش کر لیا جو ہمارے وزیر ہیں صفیر ہیں انہوں نے بہت کوشش کر لیا ان کو بہت بار جو ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی انڈیا کو ہم کچھ نہیں کرتے انڈیا کے خلاف ہماری فوج سے ڈرتا ہے بس میں ہماری ان کے پاس فوج نہیں ہے ان کے پاس فوج ہے ہماری بھادر فوج ہے ہماری فوج میں ان میں فرق ہے نا ابھی عملہ ہوا تھا میں دیشتگار ڈیکلیئر کر آ رہا تھا جس کی ویسے ہم ایفٹی ایف میں بھی پاس کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا انڈیا سے ہم نفرت کرتے ہیں پاکستانی لوگ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں یار میں اس کا تو نہیں بتا سکتا کہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ جتنے بھی کرتے ہیں وہ صرف بنائی گئی ہے جسے میک کی گئی ہے لیکن میرے حساب سے ہم لوگ انڈیا کو بہت در کاپی کرتے ہیں ہمارے یوٹیوبر اس کے علاوہ ہماری میڈیا جو ہے اس کے علاوہ ہمارے جتنے ای کامرس ہو گیا آئی ٹی آپ کو بتا ہے کتنی اوپر جا رہی ہے انڈیا کی تو میرے خیال سے ہم انڈیا سے صرف دکھانے کے لیے نفرت کرتے ہیں ویسے انڈیا سے محبت بیسے ہر چیز جو ان سے اس کی کاپی کرتے ہیں لیکن جیدر آ جاتا کوئی بھی ایسا کام ہوں ہم مانتے نہیں کہ ہم انڈیا سے کاپی کر رہے ہیں یہ ایشو ہے پڑے لکھے عوام میں تو شعور آ رہے ہیں وہ چیزوں جان رہے ہیں بہت سائستہ لیکن جو ایک کومن پبلک ہے جو عام عوام ہے جو جن کے وہ اتنی اویرنیس نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انڈیا سے نفرت کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے کرتی ہے اس میں تو کوئی شک بلکل کرتی ہے آپ کے خیال میں کیوں کرتی اس لیے کرتی ہے کیونکہ جو ہمارے سیاست ہیں جو بڑے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے جیسے کہ آپ وہ دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر ایک کہاوت ہے کہ وہ جس وہ کھوتی جس طرف جا رہی ہوتے ہیں پنجابی میں وہ سارے اسی طرف چل پڑتے ہیں جس نے ایک ٹرینڈ بنا دیا شروع سے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جس طرف ہم بائی کہنا وہ رستہ تنگ ہے ہم ایک بائیک والا جا رہا آگے سے بندہ سارے اس کے پیچھے جا رہے کہی نہ کسی رستہ نکال کے نکلے گا تو اس لیے ایک نے کہہ دیا جی انڈیا ہمارا دشمن ہے سارے بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جیسے کہ وہ آپ کو پتہ ہے سری لنکا والا معاملہ ہوا تھا وہ ایک نے حالانکہ اس کا قصور بھی نہیں تھا ایک نے کہا تھا وہ ساروں نے آکھ اس بیچارے کو مار یہی سسٹم چل رہا ہے ہمارے یہاں پہ خامی یہ ہے کہ ہمیں جو کوئی کہہ دیتا ہے ہم اس کا مان لیتے ہیں ہودی تحقیق نہیں ریسرچ نہیں کرتے ہودی دیکھتے نہیں کہ یار کیا واقعی ہو انڈیا ہمارا دشمن ہے یا انڈیا کو چھوڑ دیں کوئی بھی چیز ہے اگر کسی پہ ہم الزام لگاتے ہیں اگر مذہب کی بات کریں کسی پہ مذہب کے حوالے سے الزام لگا کے بس شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہے بلکل ابھی ریسنٹلی شاہد آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ ہمارے جتنے روڈ شو ہو رہے ہیں وہ سارے انڈیا کے متعلق ہو رہے ہیں کیونکہ میں اس کو ہم کمپلیٹ کیا ہے میں ان چیزوں سے بہت زیادہ ٹچ ہوں میں بھی تو انڈیا کے متعلقی کر رہا ہوں میں وہی چیز بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی جتنے وہ انڈیا کے متعلق کر رہے کیوں کر رہے کیونکہ ہم لوگ کے جو نفرت ہے وہ میک کی جا رہی ہے بیسیکلی کوئی نفرت نہیں ہے بس اوپر اوپر سے ہم لیکن باقی ساری چیزیں ہم کوپی کر میرا چینل جا کے دیکھئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ میں نفرت کو کم کر رہا ہوں نفرت بڑھا نہیں رہا آپ ضرور جا کے دیکھئے چلیں ما شاء اللہ انشاءاللہ میں ضرور دیکھوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اسے اچھا لگا آپ سے بات کریں اسلام علیکم آپ کا نام محمد جوید کیا کرتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں مجھے یہ بتائیں ایک تو تھوڑا انچی بولیے گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا ہمارے سے نفرت کرتا ہے یا ہم انڈیا سے نفرت کرتے ہیں ہم مسلمان تو نہیں کرسکتے اچھا تو کیوں نفرت کرتا ہے انڈیا ہمارے سے ہماری فوج سے ٹرتا ہے نا بھائی نفرت اس لیے کرتا ہے ہمارا لیڈر بہت مضبور ہے کون سا لیڈر عمران خان عمران خان انڈیا والے تو کہتے ہیں عمران خان پھی رہے تو آپ بتائیں کیا وجہ ہو سکتی ہے وجہ یہ یہ وہی پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اچھا وزیراعظم نہیں تھا نواز شریف کے ساتھ سب عوام کو بتایا اس کے تعلق زیادہ ہیں گاروبار کی لہذا سے ٹھیک ہے نیس لیے تو ابھی زیادہ ان کو ڈر یہ تھا اب عمران خان آیا تھا ما شاء اللہ ہمارا جو اتنا پتا ہے کہ عمران خان اچھا آدمی ہے تو عمران کہانے سے انڈیا کیوں انڈیا تو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں ہم انڈیا سے نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے سے کرتے ہیں عمران کو تو آیا ابھی چار سال پائیں سال دس سال ہوئے ہوں گے وہ اس کا مطلب یہ پہلے کی طرح کرتے تھے پہلے تو یہ ان کا ملی بلگت ہوتا تھا جو ہے نواز شیپ اور مودی کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں نفرت کرتے ہیں یا کیوں کیا وجہ ہمارے ایک خلافات ان کے ساتھ ہے کہ اس میں ہماری ان کے پاس چلін نہیں ہیں یہ کے پاس ان ہزاں ہمارے بارت بہتر فوج ہے ہماری بارت ہے وہ بنوی فرق ہےということで ابھی Orlando وادا پڑے بی highlight فیدن کو جو لائے پلوف ماما کا مسئلہ ہوا تھا تو بھائے جو اس کا جنرل ہے ان کا اس کا نام ہے اور وہ تو مرنے والا تھا نا ہماری فوج نے اس کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا آپ اس کی بات کہا رہے ہیں آپ اندن کی بات نہیں نہیں برید وولی جو اس کا جنرل ہے ان کا مجھے یہ بتائیں ان کی بھی فوج ہے ان کی فوج ہمارے سے زیادہ ہے پھر وہ کیوں ہماری فوج سے ٹریں گے یار مجھے اتنا پتا ہے میجھے ایک انڈین ملا تھا انڈین کشمیر کا آدمی تھا اچھا میں سعودیہ میں تھا تو سچی بات بتا رہا ہوں وہ یہ بولتا تھا یار جب پاکستانی جو ہے نا حملہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ انڈیا والے بھاگ جاتے ہیں اگر حملہ کرے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اپنے زبان سے اس نے بولیا یار وہی نا وہی کہہ رہا ہوں اس کا ملکہ حملہ پاکستانی فوج کرتی ہے اس کے کہنے کے مطابق جب وہ شرارت کرتے ہیں نا جب وہ حملہ پاکستانی کرے وہ بھاگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سیول پہ حملہ کریں اور بدنامی جو ہے پاکستانی فوج پہ بوجھ ان کی تکڑی نہیں وہ ہم کو بھی پتا ہے انشاءاللہ ان کی جو فوج یا ائر فورس کی بات کی جائے نا وہ چائنہ کو بھی کٹ گئی اور آپ کہہ رہے ہیں تکڑی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا یار ہمیں پتہ ہے بھئی ہم جانتے ہیں ان کی جو بہت جو جتنی طاقت ہے طاقت والی ہم جانتے ہیں ان کو جا اسلام علیکم جیو اسلام آپ کا نام راشد نام ہے میرا تھوڑا سا انچی بولیے گا جی راشد نام ہے میرا اچھا یہ بتائیں کہ آپ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں دیکھیں انڈیا سے ہم نفرت تو اس حساب سے کرتے ہیں کہ جو وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کدھر ظلم کر رہے ہیں انڈیا میں بھی ہو رہا ہے کشمیر میں بھی ہو رہا ہے جو جو بھی ہمارے نبی کے شان جو پاکستان میں ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو اس کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہندو ہے ہے کتنے رہتے کدر ہیں جی ہمیں اس کا پتہ ہے بلکہ یہ گروہ ناندک میں جو سکھ رہتے ہیں ہندو سندھ میں رہتے ہیں اور جب پاکستان بنا تھا تب ستائیس پرسنٹ کے قریب ہندو تھے آج صرف دو سے تین پرسنٹ ہندو رہ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ منارٹیز ہوں گی کچھ نہ کچھ ایشوز آتے ہیں لیکن انڈیا میں ہمیں جو بتایا جاتا ہے اس طریقے سے اچھا آپ بتائیں کہ جو نفرت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کے علاوے دیکھیں ہم جہاں بھی اپنی کامیابی کے لئے جاتے ہیں جس ملک میں بھی جاتے ہیں ابھی ایف ایٹی ایف کا مسئلہ اٹھا لیں آپ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا آر سال انڈیا جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ ناکام کر رہا تھا ہماری نیگٹیوٹی ہمیں دیشتگار ڈیکلیئر کر آ رہا تھا جس کی ویسے ہم ایف ایٹی ایف میں بھی پاس نہیں ہو سکے ابھی پیچھلے دو چارہ جو ہم ایف ایٹی ایف میں پاس نہیں ہوئے اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ ہے جی جی بلکل وہاں سے تھوڑا اکسپلین کریں کہ اتنے وہ ادارے بیٹھے ہیں اتنے ملکوں کے اتنے جو ممالک ہیں کنٹریز ہیں ان کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں وہ آگے جو سارا چیزیں دیکھتے ہیں خالی انڈیا کے کہنے پہ کیسے کوئی ڈیکلیئر کر سکتا ہے ہمیں دیکھیں جی انڈیا باہر بڑے ممالک کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں روس کے ساتھ کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر لیتے ہماری کمزوری ہے کہ ہم خود مختار نہیں ہیں اس سوالے سے اور جب ہم خود مختار نہیں ہوں گے تو ہم کسی کے کہے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اسی لیے انڈیا نے ہماری ہر جگہ پہ نیگٹیوٹی کی ہوئے ایون کے باہر جو حملے باہر جو حملے ہوتے ہیں جو مسجدوں پہ ہو رہے ہیں یا امریکہ میں ہو رہے ہیں نیوزیلینڈ میں جو عاملے ہو رہے ہیں اندرونی تحت پہ ہمیں انڈیا ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہی پاکستان ملوث ہے یہ مسلمان ملوث ہیں وہ تو دنیا کی جنسیز ہیں جو اس چیز کو دیکھتی ہیں جو ملوث ہوتا ہے اس پہ ہی الزام لگاتی ہیں یا اس کو ہی ڈیکلیئر کرتی ہیں کہ اس نے یہ حملہ کیا ہے کسی کے الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا چلیں مان لیا کہ انڈیا ہی کرتا ہے انڈیا کیوں کرتا ہے میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کرتا ہے انڈیا کا کیا مقصد کیا ہے دیکھیں جی انڈیا کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو پوری طرح ناکام کرنا چاہتا ہے وہ یہودیت کو اور حیر مسلمانیت کو اپنے ملک میں لانا چاہتا ہے انڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کو ناکام کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے چار دفعہ مسلمان کو اپنے ملک کا صدر بنایا ہے وہ کیوں بنایا ہے آپ کو پتہ ہے اس بات جی بالکل پتہ ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں نا اب بھی جا کے آپ دیکھیں اب تو ان کا وہ نہیں ہے اب جب سے مودی آیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں مسلمانوں کی بھی ایک اکثریت ہے اور بہت بڑی اکثریت ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کدر سے پتا چلتی ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اور مودی مسلمانوں پر ظلم کارہ کرتا بھی ہے اس کی کوئی ریزن بتائیں مجھے سر پولیسیز ایسی ہیں وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ والے پر ظلم کرے گا وہ تو آٹومیٹکلی شو ہوگا لیکن اگر وہ اپنے اس کے ذریعے حکمرانی کے ذریعے کروائے گا تو وہ اور طریقے سے شو ہوگا ٹھیک ہے میں کہہ تو مان لیتے ہیں کہ مودی کرواتا ہے یا انڈیا مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے لیکن کیوں کرتا ہے اس کی ریزن بتائیں دیکھیں وہ پاکستان کو ناکام کرنا چاہتا ہے جس طرح اس نے آزاد کشمیر میں کشمیر میں اس نے پوری طرح ظلم کیا ہے اور ان کو بند کیا ہے اور اس طرح اس نے پورے کشمیر کو اپنے وہ اس میں انڈر کرنا چاہتا ہے اسی طرح وہ پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کرنا چاہتا ہے اگر ہم لوگ کمزور ہو جائیں گے ہم ناکام ہو جائیں گے ہماری تمام پولیسیاں فیل ہو جائیں گی تو ہم بھی انڈیا کے انڈر آئیں گے اور کیا ہوگا بیلا آرز کا یہی آل ہے لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کے عزت دی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے اس میں کامیاب ہوں گے اور ہم ہندوستان کی کوئی بھی ایسی پولیسی جو مسلمانوں کے حلاف ہے اس میں ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد ندیم کیا کرتے ہیں جی ہم مزدوری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں آج کا جو میرا کوئسٹن ہے جس چیز میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ کوئسٹن یہ ہے کہ کیا آپ انڈیا سے یا انڈیا کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں نہیں ہم نفرت نہیں کرتے ہیں وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ جسے ہمیں نفرت ہے ان سے نفرت ہے جی کیا کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے وہ جگہ جگہ پہ ہم پہ حملے کرتے ہیں جو ادھر مسلمان ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں کشمیر میں بھی وہ جو ہے وہ برا سلوک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نفرت اس لیے ہے ان سے کہ اب ہمارا یہ ہم نے جو ہم غریب لوگ ہیں ہم نے تو یہ سوچ ہے کہ ان سے جہاد کرنا چاہیے جنگ کرنی چاہیے آج نا جدید دور ہے تکنالوجی کا دور ہے آج کے دور میں یہ جنگ والی باتیں جہاد والی باتیں یہ دیکھیں وہ ہمارا ایک خیال ہے لیکن تکنالوجی کا دور ہے آج کے دور میں یہ جنگ نہیں ہوگی جنگ ہوگی تو نہ ہم رہیں گے نہ وہ رہیں گے ٹھیک ہے کسی بھی مسئلے کا حل تو پیار سے بیٹھ کے ہے نا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں سوالے ہم نے تو بہت کوشش کر لی ہے جو ہمارے وزیر ہیں سفیر ہیں انہوں نے بھی بہت کوشش کر لی ہے ان کو بہت بار جو ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی انڈیا کو ہم کچھ نہیں کرتے انڈیا کے خلاف ہماری طرف سے ان کو ہم کسی کو تنگ کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو امن پسند لوگ ہیں آرام سے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ملک جو دنیا ہمیں دہشتگرد کہتی ہے پوری دنیا پاکستان کو دہشتگرد کہتی ہے وہ کیوں کہتی ہے وہ جو ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں وہ خود دہشتگرد ہیں جو ہمیں کہتے ہیں وہ خود ہیں وہ خود دہشتگرد ہیں اس لیے ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں ٹھیک ہے تو انڈیا کی عام عوام جونسی ہے وہ آپ کو لگتا ہے وہ بھی برابر کی قصوروار ہے نہیں دیکھیں وہ برابر کی قصوروار ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہماری طرفداری بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہماری طرفداری کرتے ہیں سکھ ہیں وہ بھی ہمارے مذہب کو سمجھتے ہیں اسلام کو سمجھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد ابراہیم کیا کرتے ہیں لکشہ جلاتے ہیں جنotechnی آپ کا نام عمران علی کیا کرتے ہیں رکشہ جلاتے ہیں آج یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں؟ جی ہاں بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں نفرت کوئی وجہ بتائیں جہاں ہمارے پاکستان بھائی لوگ ترقی کرتے ہیں وہاں آکر ان لوگوں کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ہم انڈیا میں دیکھ لو اب یہ ویڈیو آئیں ہیں ہمارے مسلمانوں بھائیوں کو مار رہے ہیں کاٹ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا یہ تو انڈیا اگر پاکستان کے خلاف ہے تو کیوں خلاف ہے کوئی وجہ بتائیں آپ کو کوئی آئیڈیا ہوگا نا بھائی ہمارے سے چلتے ہیں ہم لوگ کامجاب ہوتے انڈیا سے زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں ہاں جی ہم انڈیا سے زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں یا ویسے کئی فیلڈ میں ہمارے سے بہت شبوں میں بہت سارے شبوں مارسہ ہوئی نہیں اس لوگوں کو چھتی صوبے ہمارے چار صوبے چھتی صوبے کے برابر ہے ہاں جی کہیں کہ نفرتیں کیسے کام ہوگی نفرت کام ہوں گے انڈیا والے کو دیکھ لو اب یہاں کتنے گیار مسلم بیٹھے ہو کبھی ہمارے مار رہے ہیں کوڑ رہے ہیں ہمارے ادھر ڈھا رہے ہیں کود رہے ہیں ہمارے بھی اکثر معاملات ہوں اس کے علاوہ ہوتے رہتے ہیں ہمارے ادھر بھی معاملات ہوتے رہتے ہیں اسلام علیکم کو 250 آپ کا نام محمد سلبان سر کیا کرتے ہیں صرف میں موبلنگ مارکیٹنگ کرتا ہوں مارکیٹنگ کرتے ہیں زبرداز میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا سے آپ نفرت کرتے ہیں جی الحمدللہ کیوں نہیں کرنی چاہیے نفرت کرتے ہیں میڈیا سے ہم چلے کیوں کرنی چاہیے یہ بتا دیں ہم نفرت کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ آئے تک انہوں نے ہمارے لیے اچھا سوچا کیا ہے جو بھی کیے ہیں برے پلان کیا کیا پلان کیا بتائیں نہ دیکھنے والو کہ جب بھی بجے بتائیں کہ ترکیٹنگ دماغہ ہوگا ہے وہاں سے ایک مزائل یہاں پہ آیا اور اگر وہ یہاں پہ مارے پاس مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں تو ہمارے یہ فائدہ یہ نقصان ہے بتائیں وہ اگر آئے ہیں تو ہمارے یہاں سے بھی جاتے ہیں ہمارے یہاں سے نہیں جاتے ہیں نہیں آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوں گا دیکھیں ہمارے میری بھاسوں نے مجھے آپ ایک بھی واقعہ بتا دیں ٹھیک اس پانچ سال میں ہم نے خسان کون سان کٹی جاؤں دیکھیں مسجد وہاں پہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر دیکھیں ایسے تو وہ بھی نہیں نہ مانتے یہ بات اگر ہم ہماری مسجد کی توڑ پڑو کرتے ہیں اسلام کی خلاف ہے یہ ادھر آپ کو پتا ہے مندر کتنے کتنے مندر تھے جو اب کدر غائب ہو گئے ہیں ادھر مندروں کی جگہ پہ کسی نے دکان کھول لیا ادھر لاہور میں آپ جا کے دیکھیں اولڈ نارکلی جا کے دیکھیں سندھ میں جا کے دیکھیں آپ وہاں پہ کتنے ہندو رہتے تھے آج وہ کدر چلے گے بھائی یہاں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے پھر اس بیس پہ ہم نفرت تو نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں اگر میں کہتا ہوں میں انڈیا سے نفرت نہیں کرتا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اتنا احساس انڈیا کا ہے تو آپ پھر وہاں کیوں نہیں چلے جاتے ہیں بھائی مجھے احساس انڈیا کا نہیں ہے میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نفرتیں کم کریں